بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں کل ہم نے پڑھا تھا The Friendly Mangos یہ ایک ٹاپک ہم نے کہاں سے لیا تھا یہ ہم نے کلاس سکس کے انگلیس سے لیا تھا بچوں کیا پڑھا تھا ہم نے اس ٹاپک میں Friendly Mangos ایک Mangos تھا نیولے کا بچہ وہ اس سٹوری میں جو یہ سٹوری ہم ریکیپ کر رہے ہیں اس سٹوری میں ایک فارمر اس کی بیوی ہوتے اور اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے یہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور جو یہ فارمر اور بیوی ہوتی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو کوئی company ہونی چاہیے اس کو دوست کوئی ہونا چاہیے اس نے سوچا کہ میں کوئی pet animal لاؤں گا جو میرے بچے کا آگے دوست بنے گا بچوں ایک دفعہ کیا ہوئی بات جو یہ فارمر تھا اس کی وائب جو تھی انہوں نے اپنے اس husband سے کہا کہ میں باہر جاؤں گی مجھے تھوڑا بہت سامان لانا ہے آپ یہاں پہ نظر رکھنا کیونکہ اس کی وائب کو اس نیولے پہ کوئی بروسہ نہیں جو اس فارمر نے لایا تھا پیٹ نیولا اس پہ کوئی بروسہ نہیں تھا بچوں اب جب وہ نکلی تو انہوں نے اپنے husband سے کہا کہ نظر رکھنا لیکن جب اس کا husband وہاں بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گئے اپنی فیلڈ میں اس کو نظر دینے اپنے زمین کو وہاں سے اس کو دوست ملے وہ ان سے باتیں کرنے لگا اتنی دیر میں اس کو تھوڑا ٹائم لگا جو ہی وہ اس کو گھر آنے میں ٹائم لگا تب اتنی دیر میں اس کی وائب پہنچ گئی تھی گھر بچوں اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ اس سٹوری میں اور کیا ہے بچوں جو یہ زمین دار تھا جو اس کی وائب تھی یہ بازار گئی تھی شاپنگ کے لیے اب یہ واپس آئی اس کا جو باسکٹ تھا وہ فل تھا گراسری سے گھر کا جو اس کو سامان لانا تھا اسے وہ فل تھا اس نے کیا دیکھا جو ہی وہ گھر پہنچ گئی اس نے اس نیولے کے بچے کو دیکھا وہ باہر بیٹا ہوا تھا جیسے کہ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا جو ہی اس نیولے کے بچے نے اس کی وائب کو دیکھا تو وہ گیا اس کو ویلکم کرنے کے لیے خیر مقدم کرنے کے لیے اس ویل کسٹمیری جیسے جیسے کہ جیسے کہ خیر مقدم کیا جاتا ہے جیسے وہاں کا کسٹم تھا کہ وہاں کس طرح خیر مقدم کرتے تھے جو فارمر کی جو وائب تھی جب اس نے مانگو کی طرف دیکھا تو وہ خون سے لات پت تھا وہ بہت پریشان ہو گئی اس نے شور مچایا جو اس مانگوز کا جو چہرہ تھا اور اس کے جو پاز تھے پیر تھے ان سب میں خون لگا تھا اور اس کی وائف نے شور مچایا you wicked animal you have killed my baby یہ کہہ رہی ہے اس مانگوز کو بے وکوف جانور آپ نے مجھے لگتا ہے آپ نے میرے بچے کو مارا ہے she screamed hysterically she said blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mangoes and ran inside two childless cradle اس نے کیا کیا بچو جو یہ عورت تھی اس نے سارا جو باسکٹ وہاں سے groceries کال آیا تھا اس نے وہ سارا اس مانگوز کے اوپر پھینک دیا اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس نے سارا باسکٹ وہاں ہی پھینکا سارے جو اس نے گراسٹیز لائے تھے وہ بھی وہاں ہی پھینکے وہ دوڑ کے گئی اپنے بچے کے پاس جو ایک ریڈل میں تھا جو اپنے اس چھوٹے والے بیڈ پہ تھا the baby was fast asleep بچہ سو رہا تھا گہری نید میں but on the floor lay a black snake torn and bleeding لیکن اس نے پھرش پہ دیکھا کہ ایک کالا سانپ تھا جس یہ کھون اسی کا تھا جس کی bleeding ہو رہی تھی in a flash she realized what had happened اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا ہوگا she ran out looking for the mongos جو ہی وہ باہر نکل گئی وہ mongos کی طرف دیکھ رہی ہے اس نے اولے کی طرف oh you saved my child oh آپ نے میرے بچے کو بچایا you killed the snake آپ نے snake کو مارا what have I done میں نے کیا یہ کیا میں نے آپ پہ چلایا she cried touching the mongos اس نے اس مانگوز کے بچے اس نیولے کے بچے کو touch کیا اور بولنے لگی اور رونے لگی who lay dead and who lay dead and settled unaware of her sobbing the former's wife who had acted hastily and rashly started long at the dead mongos then she heard the baby crying wiping her tears she went to bed him feed him sorry بیچے کو دیکھنے کے لیے اور اس کو فیڈ کرنے کے لیے باقی و سلام